Welcome students, آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے work یعنی آج کی اس topic میں ہم جانیں گے کہ physics کی language میں یا science کی language میں work کس سے کہتے ہیں تو work کا جو meaning ہے ordinary life میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں جو work کا meaning ہے science کے language میں جو work کا مطلب ہے اسے بہت زیادہ different ہے totally different ہے ہو سکتا ہو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کوئی کام کر رہے ہو بٹھ فزکس کے language میں ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہو جیسے کوئی بندہ اگر ہے اور وہ کسی وال کے اوپر پوش کر رہا ہے یعنی کسی دیوار کو دکہ دے رہا ہے تو اس case میں physics کے language میں وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے بٹھ اگر روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے اس طرح اگر کوئی بندہ ہے وہ کوئی bucket of water carry کر رہا ہے جسے اس picture میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ female جو ہے یہ bucket of water carry کر رہی ہے بٹھ اس case میں وہ کوئی work نہیں کر رہی ہے physics کے language میں لیکن ہم اگر روزمرہ زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو female ہے یہ work کر رہی ہے بٹھ سائنس کے language میں she is doing no work اسی طرح اگر ہم اس بزرگ کو دیکھ لیں جو کہ سامان کو carry کر رہا ہے اپنے کندوں کی اوپر تو یہ بزرگ آدمی جو ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے physics کے language میں حالانکہ وہ کام کر رہا ہے اگر ہم everyday life کے اعتبار سے دیکھیں تو work ہے کیا پھر physics کے language میں work کس سے کہتے ہیں اسی کے بارے میں ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے اس کے علاوہ ہم ان cases کو بھی دیکھیں گے کہ ان cases میں work کیوں نہیں ہو رہا ہے work is said to be done if a force displaces a body and its own direction یعنی کسی body کے اوپر ایک force لگے اور وہ force اپنے direction میں force اپنے direction میں displacement produce کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس force نے work کر لیا تو physics کے language میں جب بھی کسی body کے اوپر کوئی force لگے اور وہ force اپنے direction میں displacement produce کر لے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس force نے work کر لیا جیسے اس figure کو دیکھ لیں یہ بندہ اس body کے اوپر force لگا رہا ہے اس force کی وجہ سے اس body نے کچھ displacement cover کر لیا اور وہ displacement and the direction of force ہے تو اس case میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے work کر لیا تو work تب بھی ہوگا جب کسی body کے اوپر force لگے اور وہ force اپنے direction میں displacement cast کر لے work کے بارے میں تو ہمیں جانکاری مل گئی ابھی ہم بات کریں گے کہ work کو کس طرح calculate کیا جاتا ہے quantitatively یعنی ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ اس force نے یا اس بندے نے کتنا work کر لیا تو work کا جو equation ہے وہ ہے f dot s اس equation میں یہ جو f ہے یہ ہے force applied یعنی body پہ کتنا force لگا اور یہ s جو ہے یہ ہے displacement یعنی body نے کتنا displacement cover کر لیا یہ جو dot آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے ایک special dot اور جب دو ویکٹر کے بیچ میں ہم یہ dot لگاتے ہیں تو پھر اس product کو ہم بولتے ہیں dot product dot product آپ لوگ کے course کا حصہ نہیں ہے dot product کے بارے میں ہم class 11 میں جانیں گے پر ابھی کے لیے آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیں کہ work is dot product of force and displacement work force اور displacement کا dot product ہے dot product کیا ہوتا ہے میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ لوگ class 11 میں جانیں گے پر dot product کی ایک property یہ ہوتی ہے جب آپ لوگ اس کو expand کرتے ہیں یعنی dot کو remove کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے f اپنی جگہ پہ آ جائے گا s اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور ہم ساتھ میں ایک cos theta لگ دیں گے تو f dot s بن گیا f s cos theta تو آج کے بعد آپ لوگ کے لیے work کی جو equation ہے وہ ہے f dot s اور f s cos theta اس کا مطلب یہ ہے کہ جو work done ہے وہ depend کر رہا ہے force کے magnitude کے اوپر displacement کے اوپر اور theta کے اوپر theta کیا ہے theta جو ہے یہ angle ہے force اور displacement کے بیچ میں force اور displacement کے درمیان کتنا angle بن رہا ہے اس angle کو بولا جاتا ہے theta اس theta angle کو اس example کے سمجھ لیتے ہے تو suppose یہ کوئی بندہ ہے بندی ہے جو ایک suit case کو لے جا رہی ہے اس case میں force لگ رہا ہے وہ اس direction میں سب سے پہل ہم اپنے axis کو draw کرتے ہے تو یہ ہمارا x axis اور یہ اوپر والا ہو گیا y axis تو force جو لگ رہا ہے اس suitcase یا bake پہ وہ اس direction میں ہے یعنی یہ direction ہے یہ force کی direction ہے ابھی اگر آپ لوگ اور کر لے تو displacement جو cover ہو رہا میں ایک angle بن رہا ہے اس angle کو بولا جاتا ہے theta theta is the angle between force and displacement تو اس equation میں cos theta آگیا ہمیں پتہ ہے کہ work force اور displacement کے اوپر depend کرتا ہے theta کے اوپر بھی depend ہے ابھی ہم کیا کریں گے اپنی force کو resolve کریں گے اگر ہم work definition کو دیکھ لے تو work میں چاہیے displacement displacement تو اس ہے اور ہمیں چاہیے displacement کی direction میں force جو کہ اس case میں جو force لگ رہا ہے وہ displacement کے direction میں نہیں ہے تو ہم اس کو دو components میں resolve کر لیں گے ہم نے نام دیا fy اور اس diagram میں یہ جو angle بن رہا ہے x axis اور f یا s اور f کے بیچ میں وہ theta ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے simply sin theta اور cos theta کی values نکالیں sin theta ہوتے perpendicular or hypotenuse یعنی f y اور f ہو جائے گا اور اگر f y کو find کر f cos theta اب اگر ہم work definition کو دیکھ لیں تو work کا definition ہے force into displacement یعنی displacement اور displacement کے direction میں force لگ رہا ہے تو اس case میں آپ لوگ دیکھ لیں f y displacement میں نہیں ہے بلکہ f x ہے یہ component displacement کی direction میں ہے تو ہم لکھ دیں f x into s اور ہم نے theta کے برابر ہے تو یہ پورا equation بن جائے f cos theta تو effective component کی وجہ سے cos theta گیا یعنی اس case میں جو effective component تھا f x f y نہیں تھا effective component کا مطلب یہ ہے کہ وہ component جس کی وجہ سے work ہو گیا f y کی وجہ سے کوئی work نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم work definition کو دیکھ لیں تو وہ ہوتا ہے force into displacement and direction of force f y direction میں کوئی displacement نہیں ہو رہا ہے تو f y کوئی work نہیں کر رہا is case total work جو کر رہا ہے f x effective component ہے effective component کی وجہ force equation is cos theta अंदر آگیا اور equation بن gaya fs cos theta तो work जो है वो scalar quantity है यानि work के लिए direction की कोई जरूरत नही है ये बात कोई importance की नही है कि किस direction मे work हो रहा है सिरब magnitude है work वो important है तो work एक scalar quantity है और unit गया है वो है jol capital जैसे लिखा जाता है तो ये जो jol का नाम दिया गया है ये एक physics था जिसका नाम था jim प्रेस कोड jol और उसके काम की वज़ा से यनि work और energy पे उसने काम होगा तो suppose करो ये कोई block है इस के उपर एक बंदे ने force लगा एक newton का और इस block ने जो displacement cover कर लिया वो one meter का cover कर लिया यनि body के उपर एक newton का force लगा और इस एक one meter one newton का force अगर body में one meter का displacement produce कर ले तो इस case में जितना work हो गया होगा वो one jol के बराबर होगा तो हम ने पहली भी cases देखे कि जिन में physics के टर्म्स में work नही हो रहा था तो अभी हम देखते है no work condition को कि कि इस में work नही होगा जब force displacement के बीच का जो angle है वो 90 degree हो तो इस case में को work नही होगा क्यों जो force और displacement के बीच में जब angle 90 degree होगा तो कोई work नही होगा तो यह जो आदमी है यह दो buckets के रहा है इस direction में जो force लगा रहा है वो अपवर direction में इन buckets पे force लगा कर लिया यह displacement की direction है तो displacement cover हो रहा है horizontal direction में यह हमारी तरफ screen के बाहर displacement cover हो रहा है और force upward direction में लग रहा है इस case में एंगल बन रहा है 90 degree है तो इस case में कोई work नही हो रहा है रियल life में अगर देख ले तो यह बन्दा work कर रहा है बर physics के language में कोई work नही हो रहा है इस तरह अगर कोई कंदो की उपर सामान ले जा रहा है तो इस force times displacement पर यह displacement and direction of force हो अभी अगर आप लोग होर कर ले तो इन सारे cases में जो displacement हो रहा है वो force के direction में ही नही है अभी जो force लग रहा है वो अपवर direction में है जबकि जो displacement है वो in direction of force हो तो जब angle 90 degree होता है तो उसके concept ही है कि force होता है उसके direction में displacement नही हो रहा होता है तभी जो है वो work 0 होता है अगर ये angle 0 90 degree के बीच में हो तो पिर work होता है क्योंकि अगर हम force को resolve कर लिए जिस तरह पिछले slide में हम ने कर लिया तो कोई effective component होता है force का जो work done cast करता है तो no work is done in the direction of force that's why no work is done when angle between force and displacement is 90 degree अभी इसी formula के उपर fs cos theta के उपर example problem हम करते है तो the problem is a person pulls a suitcase through the airport at 45 degree angle the tension in the rowf is 20 newton how much work does the tension do if the suitcase is pulled 100 to tension होता ही force है आप लोगो ने chapter 3 में पढ़ा होगा tension के बारे में tension जो है रूप में वो force का किरदार अधा कर distance इस case में 100 meter horizontal distance कवर कर लिया तो distance displacement हो 100 meter और angle भी जो हमनी equation देखा था Fs cos theta तो अभी इस equation में values put कर देंगे force की value है 20 S की value है 100 और cos 45 calculator से करेंगे तो यह बन जाए 1400 Joule यह जो rope में tension है 20 Newton का जब वो suit case को 100 meter pull करेंगा 45 degree angle के उपर तो इस case में जो work करेंगा वो होगा 1400 Joule तो the person does 1400 Joule of work on the suitcase or the tension in the string does 1400 Joule of work on the suitcase तो इस तरह से आप लो क्या कर सकते हो प्रिक्टस कर ले इसके बाद हम बात करेंगे energy के बारे में very important topic इसी तरह से हम energy का concept भी आप लोग को देंगे